اسلام علیکم محمد صدیق اپنے پروگرام پلٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے چھے اگست دو ہزار چوبیس آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی آئیں اور اس میں تفصیلی بات کروں گا لیکن سب سے پہلی بات قوم کو مبارک ہو وہ ثوابی کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ عمران خان امت مسلمہ کے اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اتنا جمع غفیر آپ نے دیکھا لوگ اتنے دیکھے آپ گنے نہیں جا سکتے حکومت میں پریشانی ہیں اور اسطیفے کی بازگشت سنائی ہم دیتے رہے اور وہ حسینہ واجد کے بعد کی باتیں ہیں ساری اسلامباد میں عرشہ شریف کی شہادت کے حوالے سے پھر عمران خان صاحب کو جیل میں سہولیات کے حوالے سے پھر سب سے بڑا ہم جو مقصود رشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے پیٹر سٹیٹمنٹ فائل کر رہی ہیں اور آخری جو معاملہ ہے وہ نیب ترمیمی آرڈینس کے حوالے سے اس میں آج یہ چاروں کیسز لگے ہوئے ہیں شارٹ میں آپ کے سامنے آخر میں بتاؤں گا آپ کے سامنے موجود ہے حسینہ واجد کیا حال ہوا آپ نے وہ سارا دیکھ لیا ہے جی ٹھیک ہے جی اور جیسیز قادی فائل عیسیٰ کے جو سربرائی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آشر شریف والے ہیں کیا ہونا اور چھے ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ جیسیز امین امین الدین خان کی دارہ اختیار سے متعلق سوچ بدل گی ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے وہ گفتگو میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں حسینہ واجد جو ہیں وہ فرار ہو گئی ہیں ابوری حکومت بنا دی اور آپ کو باتا ہے پرت شدد مظاہرے چل رہے تھے اور کون اٹھے تھے نوجوان نسل اٹھی نوجوان نسل اٹھی اور ناکو چنے چپا دیئے درنا چاہیے پاکستان کے اکپنانوں کو کہ یہاں بھی نوجوان نسل اٹھ کی کیا بنے گا اور ذرا سی جنگاری ملی ہوا ملی ماہ ایک شخص ہے نا جسے سینے پر اگر گولیاں کھائیں اور اس کے بعد پھر یہ رکر نہیں سکا اور ہیلیکاپٹر پہ آپ کو پتا ہے وہ فرار ہو گئی تھی شہروں میں فوج تائنال کر کے کرفیو نافذ کر دیا موبائل انٹرنیٹ سمیت دیگر سرویسز بھی محتل کر دی ہے اور ٹائم دیا تھا پنتالیس منٹ کا اور وہ ملک سے بھاگ گئی اب یہاں اب آگے مارشلال لگتا ہے یا کیا حالات جالتے ہیں جنرل وکاروز ہما جو ہے نا ہلاکتوں کی تحقیقات کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے آرمی چیف نے یہ کہا ہے اور ہم آلے مولوں کے امن واپس لائیں گے ہم آم پر پور تشدد اگرامہ سے دور رہیں اور انہوں نے کہا صدر سے جلد ملاقات کروں گا اور یہ حل آپ کے سامنے موجود ہے کہ کیا ہونا ہے آج گا جلسہ ہے آپ نے بڑی بڑی لیڈرشپ ساری سامنے دیکھ لی ہے کچھ ویجولز بیگراؤن پر چل رہے ہیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہے اور کتنا بڑا لاکھوں کی تعداد کیا تو رکس کیا تھی حکمرہ سیٹ پہ کون بیٹھا تھا امنان خان کی تصویر کیا کون بیٹھی تھی امنان خان کی تصویر امنان خان خود موجود نہیں تھے پورے پاکستان سے قیادت مہا موجود تھی جو باتیں بڑی کارے تھے کہ نہیں ہونا کامجاب کر دی اور پجاب کی قیادت بھی باہر آگئی ہے اس میں حماد عذر لے لیں میاں اسلام اقبال لے لیں اور بہت جلد وہ پنجاب سے آپ سبتمبر اگر سبتمبر یاد رکھی میں کم سے بات کہہ رہا ہوں آج سارے آپ کہہ رہے ہیں اگر سبتمبر پہ میں بہت عصر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر سبتمبر میں حالات آپ بدل دے دیکھیں گے تو کل کے جو جلسہ ہے اس نے تاریخ رکم کر دی ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا کھل کے سامنے آنا اور ایک ایک چیز اور مطالبات سامنے عبدالان خان صاحب کے اپنے رہائی رکھے کیا کرنا اپنے قید رکھے کیا کرنا رہا کر رہے ہیں انہیں بوشہ بی بی کے ساتھ جو زیادتی ہیں باقی سیاسی حصیران کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کی سمت اور ڈگر کی طرف چل رہے ہیں وارننگ ہے اور اسی لئے میں بات کہہ رہا ہوں کہ اسطیفے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ایک صرف سوال جو تھا ڈی جی آئی ایس پیر کی کانفرنس کے حوالے فلاو بہبود اور وہ ساری چیزوں کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا انہوں نے پیسے کتنے جمع کرائے ٹیکس کتنا جمع کروائے اور ٹھیک ہے نا جی باتیں ساری نو مئی کے حوالے سے کہہ دیا نو مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں جنوشل کمیشن بنائیں جو لوگ قصور وہا رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں آ جائیں اور یہ جو ہے جہاں جو باتیں دیئے ہیں جی برینوں نے پاکستان ملک سے پاکستان کی ریاست کلاف کیمپین سے کہا جی ہم بہت خوبی آگاہ ہیں کہ کون کر رہا ہے چنوری سے لے تا کہا جی اس سال صرف فورن پرنٹ میڈیا میں محتار انداز میں ایک سو سات مضامین لکھے جا چکی اور کہہ جن کا مقصد انتشار پھیلیں اٹھارویں تنویم کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا انہوں نے کہا ویڈیو جو آپ نے دکھائی ہے یہ کام صوبہ کا ہے یہ سوال بڑا اہم ہوتا رہا ایسا یہ ایف سی کے حوالے سے وہ بڑی سادھی سی بات کر رہے تھے اور اس پہ جی جی آئیس پہر نے کہا کہ پاکستان کی فوج ہے ہر کوئی شامل ہے کیا ہم یہ چھوڑ دیں یہ جو فلاو بہبود کے کام کر رہے ہیں نومی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے اور اس میں میں نکتہ نظر بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کیا حالات کیا ہیں جسیس قاضی فوج صاحب کی سربرائی میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے کمنٹس وہ بیک گراؤنڈ پر آپ کے چل رہے ہیں یکم اگست کو جو اجلاس ہوا جسیس کا قاضی فوج صاحب کا اچھر شریف شہید جو از گود نوٹس آئینی تشریح کا مقدمہ نہیں سن لی جائے گا اور جسیس منصور علی شاہ کی سربرائی میں تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر سکتا ہے جسیس منصور علی شاہ اور جسیس مریم اکتر کی رائے تھی جو کہ ماضی میں پانچ رکنی لاجر بینچ کیس کی سماعت کر چکا ہے لہذا آئندہ بھی لاجر بینچ یہ کیا سنے جسیس جمال مندوخیل اور جسیس محمد علی مظر جو کہ پہلے یہ مقدمہ سن چکے ہیں مناسب ہوگا کہ جسیس جمال مندوخیل کی سربرائی میں پانچ رکنی لاجر بینچ تشکیل دیا جائے اور تین رکنی کمیٹی نے دو ایک سے لاجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جسیس جسیس نے لاجر بینچ کی مخالفت کی اب یہ میں کیا کہوں اس کو کیا نکتہ نظر کہوں میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جسیس امین الدین صاحب کا جو نوٹ ہے وہ بڑا زیر بحث ہے اور میں اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا میں نہیں سمجھ تھا وہ فیصلہ جو ہے آئین اور قانون کے دارہ اختیار میں کسی سٹیج پہ جو باتی ہوں گی آس آ جائیں گے لیکن ایک بات تو حقیقت ہے نا کہ چھ ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ جسیس امین الدین کی دارہ اختیار کے مطالق سوچ بدل گئی ہے آئین کے آرٹیکل پچاسی ایک سو پچاسی کے دارہ اختیار کی حدود کی سخت پابندی پر زوہ دے رہے ہیں مگر یہی اپیل جب تحیاد ناہلی یعنی سکسٹی ٹو ون ایف ختم کرنے کے کیس میں آئی تو جسیس جسیس کالی فائز عیسیٰ اور جسیس منصور علی سا کے ساتھ لاجر بینچ اپیل ایک طرف رکھے ایک چھے سے تحیاد ناہلی ختم کی تھی جسیس امین الدین اس تین رکنی بینچ میں بھی شامل تھے جس نے ایک انتخابی کیس میں تحیاد ناہلی کا نوٹس لے لیا تھا جسیس امین الدین لاجر بینچ کے رکن تھے جس میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چڑھاسی تین کے تیاد آرٹیکل ایک سو ستاسی کے ساتھ پڑھے گئے دارہ اختیار کا مطالبہ کیا تھا اور ندرس آنے کے درخواستوں کو خارج کرنے کے بعد بعض شرائط کے ساتھ ہزاروں برطرف ملازمین کو بحال کیا تھا اس نے مقصود سجیسوں کے معاملے میں اس دارہ اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا سوال تو اٹھیں گے اور جواب بھی دینے پڑیں گے آپ لوگوں کو یہ زیر میں رکھ لیجئے گا اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جسیس امین الدین صاحب نے بہت جلدی کی یعنی وہ دو پہلو ایک تو لارجر بینچ کے کے یعنی ان کے فیصلے کو نفی کر رہے ہیں بھئی آپ اپنا اپیرین دے آپ کون ہوتے ہیں اس فیصلے پر کمنٹ کرنے والے اس لیے میں مسکنڈکٹ کا بھی کہتا ہوں اور توہینی عدالت کے حوالے سے ہی ہم بات کرتا ہوں اور میں نے سادہ مثال دی تھی کہ کم سے کے حوالے سے میں نے ہر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ میں نے مثالیں دی اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کوئی ریڈنگ آف دی کونسٹلیشن نہیں ہے جس طرح تحریکی عدم اعتماد کے کیس میں تین اپریل میں سات نو اپریل کو سپریم کورڈ نے کہا تھا ماضی میں جا کر ڈیسائیڈ کرنا تو یہ بھی یہی وہ معاملہ ہے یعنی وہ ہی ہے تحریکی عدم اعتماد تحریکی ساتھ دنوں کے اندر ختم ہو نہیں تھی لیکن نہیں ہو سکی چلیں جو ٹانگ میں ججز پر حملہ ہائی کورڈ ریجسٹرہ کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ چیز جو اشتہاق عبرہیم صاحب ہے انہوں نے چیف سیکٹری رائی جی پلیس سمیت حکام بھی موجود تھے ٹاگ ججز پر جو حملے کے واقعے پر غور کیا گیا چیز جس نے فل کو اپنے ججز کو فول پرو سیکیورٹی کے حوالے سے کہا پشاور ہائی کورڈ کے ریجسٹرہ کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا موستر اقدام کرے گی شہید پولیس آہلہ کاروں کے سالے سواب کے لیے فاتحہ خیل نہیں کی گئی اور شہیدہ کے لائے کینگ کے لیے چالیس لاکھ روپے بھی دینے کا اعلان کیا گیا آخر میں میں آپ کے سامنے جو پانچ کیسز لگے ہوں سب سے پہلے تو نوے دن اپنا سمبل بیننگ کا پارٹی سیکشن دو سو پندرہ کے حوالے سے کہ آپ اگر آپ سمبل لے لیں تو پارٹی بین ہو جاتی ہے لیکن الیکشن کمیشن نے یہی کام کیا یہ ریکارڈ کے اوپر آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے ایک ایک چیز میں بتا چکا ہوں اور اس میں بار بار الیکشن کمیشن ڈیلے کرتا رہا پچیس جولائی کو دالہ نے ٹائم دیا تھا کہ بیٹر سٹیٹمنٹ فائل کریں مقصور سچستوں کے فیصلے سو بھی کر کے فیصلے کے دیں تو آج اس کی حوالے سے سٹیٹمنٹ داخل کرنی ہے اور میری تیاری مکمل ہے انشاءاللہ اس بات کو عشاء شریف کے جویشن کوئلیک کے حوالے سے وہ سیکرٹری لاؤگو اور سیکرٹری انٹیئر کے حوالے سے ان لوگوں نے آنا ہے کون آتا ہے وہاں اگر بتانا ہے عدالت کی معابلت کرنی ہے عمران خان کی جیل میں سہولیت کے حوالے سے ایک تو اوورال ساری سہولیت کے حوالے سے میں نے بات کی ہے مگر عمران خان صاحب کی جیل میں سہولیت کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ صبح لگا ہوا ہے اور صبح انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کے جو باقی مسائل اپریزن ایکٹ لے لیں روچ لے لیں بینن کمامی کمامی لینیون کے ساتھ یہ ان کا حق ہے عزاد شاتم السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت